سوال ہے کہ سوپر سلفی کسے کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ سوپر سلفی اس وقت کی ایک انتہا پسند جماعت ہے جس نے اپنی انفرادیت اور اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے جماعت سے الگ ہو کر ایک نئی جماعت بنا لی اور یہ ثابت کیا کہ ہمارے علاوہ سب گمراہ ہیں اور ہمیں ہی ہدایت پر ہیں جبکہ سوپر کا لفظ جو آیا ہے یہ ابلیسی ہے کیونکہ ابلیس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سوپر کہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سوپر لیٹیو ڈگری ہے شیطان نے کہا تعالی خیر امین ہوں میں آدم سے سوپر ہوں اور اس کے لئے اور کیا ترجمہ ہو سکتا ہے میں آدم سے بہتر ہوں یعنی سوپر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس پر لحنت کی اور اللہ نے فرمایا فَلَا تُوزَكُوا اَنفَسَكُمْ اپنی بڑا عیمت بیان کرو اپنی شیخ عیمت بکھارو اللہ کو معلوم ہے کہ کون زیادہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی و پرہزگار تھے کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توازو ان کے ساری اختیار کی اور آپ نے فرمایا اللہ نے میری تروحی کی ہے کہ تم توازو اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے کہ میں بڑا ہوں میری جماعت بڑی ہے کوئی کسی پر بغاوت نہ کرے ظلم نہ کرے یہ سوبر صلوی اپنے آپ کو یہ بتانا چاہتے کہ ہم سب سے افضل ہیں تو جو آدمی اپنے آپ کو سب سے افضل کہے گا اور اپنی جماعت کی بیان کرے گا آپ کو معلوم ہے کہ متقبرین قیامت کے دن چوٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور آگوں کی آگ میں انہیں داخل کیا جائے گا انہیں سخت آگ میں داخل کیا جائے گا نمبر ایک نمبر دو اپنے آپ کو سوپر کہنے والا جس کے رائے کے دانے کے برابر سوپر ہونے کی بیماری ہے کبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور آپ جانتے ہیں کہ ابلیس جس نے اپنے آپ کو سوپر کہا تھا اللہ رب العالمین نے اس کو اور اس کی ضروریت کے بارے میں کہہ دیا کہ تمہاں جتنے تمہارے پیروکار ہوں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا تو یہ سوپر اپنے آپ کو کہنے والے اور جو بھی اس کے درد دعوت دینے والے ہیں اگر انہیں نے توبہ نہیں کیا تو قرآنی آیات اور حدیث کے روشنی میں یہ جہنم کے ایدھن ہے اللہ انہیں ہدایت دے اب رہاں ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں کیونکہ اہل الویت ادرہ بمفی گھر کا آدمی گھر کے بارے میں زیادہ جانتا ہے میں نے کرپا میں چار دن گزارے ہیں ان کے درمیان گفتگو کرنے کے لئے اور آج بھی میں مناظرے اور مباہلے کا اعلان کرتا ہوں کہ چاہے وہ دعوت ہو جو یہ دعوارہ میں بیٹھا ہو جو جہالت کا بڑا امام ہے جو کہتا ہے کہ بھائی عمر آباد میں عقید کی تعلیم نہیں اور شیخ انیسر بن آزمی عقیدے میں کمزور ہیں اور مدرسے میں پڑھنا جائز نہیں ہے یہ سارے فتویں ہیں ان کے خود میرے وارچ سوپر بہت سارے ان کے میسیجز ہیں تو ان لوگوں کو میں نے کہا کہ اگر آپ گفتگو کریں تو بہترین انداز آؤ سامنے گفتگو کرو یہ دیوار کے پیچھے حملہ کرتے ہو جناب علی وہ لوگ نماز میں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں پہلے تو کہتے تھے یہ گمراہ ہیں اب تو ڈائریک تکفیر کے فتوے لگانے لگے اور آتے بھی ہیں تو بعد میں آتے ہیں نمبر ایک خوارج کی علامت نمبر بن پائی گئی کہ خوارج کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ ان کی نمازوں کے بارے میں تم کو حقیر معلوم ہوں گی وہ قرآن اتنا پڑھیں گے کہ تم کو اپنی خیرت حقیر معلوم ہوں گی یہ سوپر سلفی لوگ ماشاءاللہ بظاہر ان کے کپڑے ٹکھنے سے اوپر نظر آتے ہیں اور لمبی لمبی داریاں بھی رکھتے ہیں جو سنت ہے بے شک لیکن ہاتھی کے دات دکھلانے کے کچھ ہوتے ہیں اور کھانے کے کچھ ہوتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں دوسروں کو گمراہ کہتے ہیں نمبر ایک نمبر دو جو اس میں انٹرنیشنل جاہل ہے دعوت جیسے ایک ودود نام یہ دعوت نام ہے انٹرنیشنل جاہل ہے سندیافت جاہل ہے جو ایک کتاب حل نہیں کر سکتا عبارت حل نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے کہ میں جناب کہ میں امام محمد بن حمل کی کتاب کا درست دیتا ہوں جناب کیا کہتے ہیں کہ حکمت بشیر میں نے استاذ ہے جن سے میں نے ایک کتاب پڑھی ہے ان کی کتاب کو میں درست دیتا ہوں جس کو اس لینجا پیشاہ پہ خانے کا ڈھنگ نہیں ہے وہ کہتا ہے میں فلا فلا کتاب کا درست دیتا ہوں تو دوسری خام یہ ہے کہ جو لوگ ان کی قیادت کرنے والے ہیں وہ جاہل ہو گئے نمبر تین علماء سے دور ہیں نمبر چار علماء سے بیزار کرتے ہیں نمبر پانچ وہ کہتے ہیں جمعیت اہل ادیس کے جتنے لوگ یہ سب مردار ہیں گمراہ ہیں یہ انگریزوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں الیکشن کراتے ہیں بھئی سعودیہ اربیہ میں بھی بل ادیہ کے جو انتخاب ہوتا ہے اس کے اندر انتخاب ہوتا ہے لوگ اوٹ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ہم جمہوریت کے خلاف ہیں کہ ایک مومین کا ایٹ ایک فاسقہ اوٹ برابر نہیں ہونا چاہیے لیکن جہاں جمعیت کے کچھ لوگ مل کر کہ ایک آدمی کو نمائندہ بناتے ہیں اس کی ایک اہمیت ہے ایک غلطی کہہ سکتے ہیں ایک غلط طریقہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے سب کو گمراہ کہنا اور ان کو جہنمی کہنا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے رہا یہ کہنا کہ مسجدوں میں ہی پڑھانا ہے مدرسے درست نہیں ہے میں نے پوری سنت کے ساتھ مدرسوں کی تاریخ بتائیے حضرت عبداللہ بن مسعود کا گھر علم کا مرکز تھا حضرت عائشہ کا گھر علم کا مرکز تھا حضرت ابن عباس کا گھر علم کا مرکز تھا جاہلو تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے گھروں پہ جا جا کے علم حاصل کیا کرتے تھے تجھے نہیں معلوم تو اس لئے خلاصہ یہ ہے کہ یہ گمراہ جماعت ہے اور انتہا پسند جماعت ہے اور یہ اپنی علامہ سب کو گمراہ کہتے ہیں اور یہ تکفیری جماعت کی ایک شاخ ہے تکفیری جماعت کی کیا ہے ایک شاخ ہے اور اسی تکفیری جماعت کی ایک شاخ جس کا جس کے بہت سے لوگ بارکز کے علاقوں میں ہیں جو اپنی علاوہ سب کو کافر ابن تیمیہ کو کافر ابن حجر جو میری خود گفتقو ہو چکی ہے اور ابن بعض اور ابن عثمین اور جتنے سلف کے علماء ہیں سب کو وہ کافر کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ دنیا میں آئی ہیں انتہا پسندی فیلانے کے لیے کسی بھی گمراہ جماعت کی علامت یہ ہے کہ وہ علماء سے علم حاصل نہ کرے کسی بھی گمراہ جماعت کی علامت یہ ہے کہ قرآن حدیث کا فهم صحابہ کے منحج کے مطابق حاصل نہ کرے اس لیے ان کے اوپر وہ حدیث آئے گی سیاتی فی آخری دمانی الدجالون کذابون یاتونکم من الحدیث بما لم تسندوں اباؤکم فییاکم ایاہم فینہم لا یضلونکم لا یفتنونکم ایسے آخری دمانے میں دجال آئیں گے کذاب آئیں گے ایسی باتیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا اور نہ تمہارے اباؤ اجداد نے سنا ان سے ہوشیار رہنا کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور فتنے مبتلا نہ کر رہے نمبر ایک نمبر دو آدمی کو گھپڑانا نہیں چاہیے فتنے کا دور ہے ہر دن نئے فتنہ آئے گا نئے نئے دجال کذاب آئیں گے اس کی وجہ سے اسلام کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے سارے لوگ کردین سے بھر جائیں تو اللہ تعالیٰ دوسری جماعت برپا کر دے گا ہزار سوپر سلوی چلے جائیں گے اللہ لاکھوں کو پہندا کر دے گا ایک کولن چیک کے در یہ دھائلہ قیسائی مسلمان ہو گئے امینہ سلمی کے در یہ ہزاروں اور لاکھوں عورتیں مسلمان ہو گئی جی عبداللہ سمالی جو سب سے بڑا سنگر تھا اپنے زمانے کا خانہ کعبہ کا موضی من گیا اللہ نے سیکڑوں اور ہزاروں کو ہدایت دی اگر تم فطرہ فیلاؤ گے لوگوں کو غمراک کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جائے گا دوسری قوم کو برپا کر دے گا اللہ دوسروں نے کام لے گا ابن ماجعہ ابن ماجعہ پیچ نمبر ون کی حدیث انہ ابی اینبت الخولانی قال سمعت رسول اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالیٰ اس دین میں نئے پوندے لگائے گا نئے لوگوں کو پیدا کرے گا آپ گھڑائیے نہیں جتنے لوگ بھی آئیں گے اسلام کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اپنا نقصان پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی جگہ نئے لوگوں کو پیدا کرے گا اور اللہ اسلام کے غلبے کے لئے استعمال کرے گا یہ رسول اللہ کی حدیث ہے یہ چند خلاصتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کیا اور ایسے اس کی لنک میرے پاس ہے جتنے اتناسات یا ان سے جو گفتگو ہوئی وہ میرے پاس دس کے قریب کلپ ہے انشاءاللہ اس کے لنک میں دے سکتا ہوں جس میں ان کی پوری صورتحال کو بتایا گیا اور یہ کہنا کہ سمجھانا سمجھانے والے پورے آدھرہ کے امیر جو ہیں دکیل سعید نے کہتنی مجلسیں ان کے ساتھ کی اور کتنی مرتبت سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کی حالت یہ خودیوں کی حالت ہو گئی جو کہتے تھے وَقَالُوا قُلُوا بَنَ غُلْف ہمارا سینہ کسے بھارا ہوا ہے علم سے بھارا ہوا ہم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے جب اتنے بڑے بڑے دکاترہ جن کے سامنے ہم جو ہیں اپنے آپ کے خواہ کے پا بھی نہیں سمجھتے جب ایسے علماء کو وہ علم نہیں سمجھتے تو ہم کیا سمجھا سکتے ہیں میں نے تو کہا تھا کہ یا تو تم مجھے بارا بولاؤ ہمیں اور اگر تمہیں دم حضر آدھر آؤ بات کریں گے نیمار کے پیچھے تو حملہ کیوں کر دے ہو تو مہرحال ان کا خوف مت کھائیے ان سے ڈھرئے نہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے اللہ سے دعا گا اور نہیں تو اللہ تعالی ان کی جگہ نئے لوگوں کو پیدا کرے گا وباللہ التوفیق